اگر دوستو آپ لوگ بھی گلی بلی ہو اور سٹویج دیکھنے کے شکرین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں ریڈ ایپ بیٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں اور ساتھ لوگ کے آل نوٹفیکشن کے اوپروکے کر دیں اس سے یہ ہوگا ہم جب اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کریں گے گلی بلی کے آپ کو اس کی نوٹفیکشن لے جائے گی ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ نے اسٹوڑی کا پہلے والا پار تھی دیکھا تو جلدی سے جا کر دیکھ لیں ورنہ کیا ہے کہ آپ کو اسٹوڑی کی سمجھ نہیں آئے گی ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ممی سکیری ٹیچر کے پاس آ جاتی ہے اور وہاں آ کر اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے بابا نے اس کو مارا اور اس کی پوری فیملی کو ختم کر دیا تب ہی سکیری ٹیچر اس کو کہتی ہے کہ ابھی کی ابھی مسٹر میٹ کو کول لگاؤ اور پھر مسٹر میٹ بھی اس کی کول سنتے ہی وہاں سے ان کے گھر جانے لگتا ہے مسٹر میٹ سکیری ٹیچر کے کہنے پر وہاں پر جا رہا ہے لیکن مسٹر میٹ یہ نہیں جانتا ہوتا کہ اس کو کس کے لیے بلایا جا رہا ہے مسٹر میٹ وہاں پر پہنچتے ہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ آخر کار مجھے کیوں بولایا گیا ہے تب ہی سکیری ٹیچر اس کو ساری بات بتاتی ہے کہ کیسے تمہیں اس کا بدلہ لینا ہے تو چلی ہے بھاگی کی سٹوری دیکھتے ہیں تب ہی یہ بات سنتے ہی مسٹر میٹ ان سے کہنے لگ کہ سکیری ٹیچر میں صرف تمہارے کہنے پر اس کی مدد کر رہا ہوں لیکن اگر یہ مجھے کوئی مدد کے لیے کہتی تو میں اس کی ہرگس مدد نہ کرتا لیکن اب آپ نے کہہ دیا ہے تو مجھے ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی لیکن میرے پاس ایک بہت بڑی اپ لین ہے جو کہ میں تم سب کو بتاؤں گا نہیں بلکہ کر کر دکھاؤں گا تم دونوں کو بس ایک ہی کام کرنا ہے تمہیں یہاں پر بالکل ایکٹیو رہنا ہے اور اگر میں پوٹی با شوم یا گلی اور گلی کو یہاں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تم نے فوراں چلاکی سے اس کو پکڑ لینا ہے میرا پھر کوئی قصور نہیں اگر وہ بھاگ نکلے تو بس میں تو تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں اس کے آگے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اس کے آگے تم نے اپنی مدد خود کرنی ہے کیونکہ گلی اور گلی سے پنگا لینا آگ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے اس کی یہ بات سنتے ہی سکیری ٹیچر اس سے کہتی ہے مجھے تم سے یہی امید تھی بس کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ادھر لے کر آؤ اور آگے ہم پر چھوڑ دو تم پھر آرام سے گھر چلے جانا اور پھر اس ممی کا بدلہ ہم دونوں مل کر لیں گے اور تم آزاد ہو جانا آرام سے گھر جا کر اپنا میٹ بیچنا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ تم میری بات مانتے ہو لیکن ہمیشہ سے میری بات مانتے ہی رہنا اگر کسی دن تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہاری کھوپڑی پھوڑ دوں گی چلو اب اپنے کام پر لگ جاؤ اور جلدی سے اس کے پروبلم سولف کرو تب ہی ممی ان سب کی بات سنتے ہی مسٹر میٹ سے کہتی ہے مسٹر میٹ تم میرے بہت ہی اچھے دوست ہو اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو آج میں اپنی فیملی کا بدلہ نہیں لے سکتی لیکن میری بات سن لو پہلے پوٹی باش شوم کو پکڑنا اور پھر پوٹی باش شوم کو پکڑتے ہی وہ دونوں کافی زیادہ کمزور ہو جائیں گے کیونکہ پوٹی باش شوم ان کا بھائی جیسا دوست ہے ان کی ساری باتیں ختم ہو جانے کے بعد مسٹر میٹ وہاں سے چل پڑتا ہے اپنے مشن پر اور اب مسٹر میٹ کا ایک ہی مشن ہے ان سب کو پکڑ کر ان کے پاس لانا اور پھر اس کے آگے تو انہی کا کام ہے کہ انہوں نے پوٹی باش شوم اور گلی اور گلی کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے ادھر مسٹر میٹ باہر کی طرف آ جاتا ہے نہ جانے اب کونسا مسٹر میٹ پلان بنانے والا ہے کوئی ہی نہیں جانتا کیونکہ مسٹر میٹ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی برا ہی پلان کرتا رہتا ہے ادھر مسٹر میٹ کھڑا ہوا سوچ رہا ہے کہ آخر کار ان کو کیسے یہاں پر لائے جائے کیونکہ اس نے سکیری ٹیچر کی بات بھی تو ماننی ہے لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مسٹر میٹ کے دماغ کی بتی جل جاتی ہے اور اس کے بعد مسٹر میٹ اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے ایک چھوٹے بچے میں کنورٹ ہو جاتا ہے ارے یہ کیا یہ تو ایک چھوٹا بچہ بن گیا ہے اور تب ہی یہ وہاں سے اپنے مشن پر نکل پڑتا ہے کیونکہ مسٹر میٹ یہ اچھے طریقے سے جانتا ہے اگر وہ اپنے اصلی روپ میں گیا تو پھر یہ ان سے بچ نہیں پائے گا اس لیے یہ چھوٹا بچہ بن کر جا رہا ہے کیونکہ مسٹر میٹ یہ جانتا ہے کہ گلی اور بلی ہمیشہ سے دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس لیے تو یہ چھوٹا بچہ بن کر جا رہا ہے مدد مانگنے کے لیے سکیرٹ گیم میں جیتنے کے بعد پوٹی باش شوم کو جو پیسے ملے تھے پوٹی باش شوم نے اس سے بہت ہی بڑیہ گھر خرید آئے اور اب پوٹی باش شوم کا اپنا بہت ہی پیارا گھر ہے جس میں پوٹی باش شوم بہت ہی اچھے سے رہ رہا ہے دوستو اگر آپ نے سکیرٹ گیم کمپٹیشن نہیں دیکھا تو جا کر ضرور سے دیکھ لیں اسی چینل پر اپلوڈ ہے اور یہ رہی اپنے پوٹی باش شوم کی کار اپنے پوٹی باش شوم کی تو زندگی ہی بدل گئی ہے جب سے یہ جیتا ہے لیکن پوٹی باش شوم کے اوپر بہت ہی بڑی مصیبت آنے والی ہے پوٹی باش شوم آرام سے بیٹھا ہوا گیم کھیر رہا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ تھوڑی دیر بعد یہ گیم کھیلنا چھوڑ دے گا کیونکہ اس کے پاس مسٹر میٹ آ رہا ہے اور وہ بہت ہی بڑی پلین لے کر آ رہا ہے جب سے پوٹی باش شوم نے نیو پیسی لیا ہے تو یہ گلی اور بلی کے گھر ہی نہیں گیا یہاں تک کہ ہو سکتا ہے یہ گلی اور بلی کے ساتھ ٹریپ پر بھی نہ جائے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ گیم کھیلتا ہے لیکن ادھر تو مسٹر میٹ جو کیا بچہ بن چکا ہے اپنا پلین لے کر یہاں پر آ رہا ہے پوٹی باش شوم کو پھس آنے کے لیے لیکن یہ ایک بچہ نہیں بلکہ مسٹر میٹ ہے تھوڑی دیر بعد یہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ آخر کار کیسے پوٹی باش شوم کو بھلایا جائے اور کیسے پوٹی باش شوم کو اپنی جال میں پھس آیا جائے اور تب ہی اس کی دماغ کی بھتی جل جاتی ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ کیسے اس کو پھس آیا جائے گا یہ اب پوٹی باش شوم سے مدد مانگے گا اور وہ بھی ایک بہت ہی بڑیت طریقے سے جس میں پوٹی باش شوم اسے منع ہی نہیں کر پائے گا اور تب ہی گھر کی دور بیل بجتی ہے اور پوٹی باش شوم گیم کھیلنا چھوڑ دیتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ آخر کار اس ٹائم یہاں پر کون آ گیا لیکن چل کر دیکھنا تو پڑے گا آخر کار اس ٹائم کون آ گیا ہے تب ہی پوٹی باش شوم کمپیوٹر اون چھوڑ کر وہاں سے نیچے کی طرف جانے لگتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کار اس ٹائم یہاں پر کون آ گیا ہے ابھی تو کافی زیادہ رات ہو چکی ہے پوٹی باش شوم سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کنٹرولر بھی ہے جس سے وہ گیم کھیر رہا تھا پھر پوٹی باش شوم ادھر دروازے کے پاس آ جاتا ہے اور پھر دروازہ اوپن کرتا ہے تو وہاں پر ایک بچہ کھڑا ہوا ہوتا ہے پوٹی باش شوم اسے دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر کار یہ کس کا بچہ ہے اور اس ٹائم یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے کیونکہ ابھی تو کافی زیادہ رات ہو چکی ہے اور اتنی رات میں ایک چھوٹا بچہ یہاں پر کیوں آیا ہے تب ہی پوٹی باش شوم اسے چھوٹے بچے سے پہنچتا ہے کہ آخر کار اس ٹائم تم یہاں پر کیا کرنے کے لئے آئے ہو اور تمہارے ممی ڈیڈی کہاں ہے اس نے تمہیں منع نہیں کیا کہ اس ٹائم باہر نہیں نکلتے کیونکہ باہر کے حالات کافی زیادہ خراب ہیں اور تم اتنی رات میں اکیلے یہاں پر آئے ہو پوٹی باش شوم کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ بچہ زور زور سے رونے لگ جاتا ہے دراصل یہ یہ مسٹر میٹ کا پلین ہے کیونکہ مسٹر میٹ جانتا ہے کہ پوٹی باش شوم یہ سب دیکھ کر بہت ہی جلد پگل جائے گا اور ایسا ہی کچھ ہوتا ہے پوٹی باش شوم بہت ہی جلد پگل جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آخر کار کیا بات ہے تم اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو اور کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو تب ہی پوٹی باش شوم کی بات سننے کے بعد یہ اس کو بتاتا ہے کہ میرا نام پیٹر ہے اور میرے بابا ایک پورانے گھر میں گئے ہیں اور اچانک سے اس گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور وہ وہاں پر فس گئے ہیں اور میں انہیں نکال نہیں پا رہا تب ہی پوٹی باش شوم پوچھتے ہیں کون سا پورانا گھر تب ہی یہ چھوٹا بچہ پوٹی باش شوم سے کہتا ہے وہاں پر ایک بہت ہی پورانا گھر ہے جہاں پر میرے پاپا اندر گئے ہیں لیکن پھر باہر ہی نہیں آئے پوٹی باش شوم یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ تم زیادہ پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہارے پاپا کو نکال کر ہم واپس لائیں گے اب تم رونا بند کرو تب ہی یہ بچہ پوٹی باش شوم سے کہتا ہے آپ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں ادھر گھلی مزے سے سو رہا ہے کیونکہ صبح انہیں ٹرپ پر جانا ہے اور ادھر اپنا گھلی پوٹی باش شوم کو کول لگا رہا ہے کہ آخر کار وہ یہاں پر کب آئے گا کیونکہ صبح انہوں نے ٹرپ پر جانا ہے لیکن پوٹی باش شوم تو آگے سے کول ہی رسیب نہیں کر رہا گھلی کافی زیادہ پریشان ہے کہ آخر کار پوٹی باش شوم کول کیوں نہیں رسیب کر رہا اگر وہ کول رسیب کر لے تو اس کو بلا لیا جائے لیکن گھلی کہاں جانتا ہے کہ پوٹی باش شوم کا موبائل در بیڈ کے نیچے پڑا ہوا ہے آخر وہ کول کیسے رسیب کرے گا لیکن یہ تو بہت زیادہ برا ہوا اپنا پوٹی باش شوم ایک بہت بڑی دلدل میں فسنے کے لیے جا رہا ہے ادھر اپنا پوٹی باش شوم اپنا سکوٹر لے کر اس بچے کے ساتھ اس کے پاپا کو بچانے کے لیے جا رہا ہے لیکن پوٹی باش شوم یہ نہیں جانتا نہ ہی وہ کوئی بچہ ہے اور نہ ہی اس کا پاپا ہے جس کو انہوں نے بچانا ہے تب ہی پوٹی باش شوم اسے کہتا ہے آؤ میرے پیچھے بیٹھو اور پھر یہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں تو دوستو کیا ہوگا پوٹی باش شوم کے ساتھ کیونکہ پوٹی باش شوم ایک بچے کے ساتھ نہیں بلکہ مسٹر میٹ کے ساتھ جا رہا ہے اور خود ہی دلدل میں پسنے کے لیے جا رہا ہے یہ ہم سب دیکھیں گے نیکسٹ پارٹ میں نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا موسیقی